میں فرحان انڈین میڈیا بک سے یہ ٹاپک تھوڑا الگ ہٹکے ہیں کیونکہ جو ہندوستان میں اور ہمارے دیش میں جو پرابلم چل رہے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے سے نراز ہے کہیں کوئی لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے تو اس وقت ایک ریسپونسولی ہو جاتی ہے ہر مجھب کے لوگوں کو کی اپنی طرح سے پوجہ پات کریں اور جیسا بھی ان کے دھرمے سکھا جاتا ہے اپنے دیش کو بنانی کے لیے لوگوں کے مانسی سنتولند کو بنائے رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی اکیس ٹائپ کا پوجہ پات کیا جائے اس کی ضروری ہے اسی کو روشنی میں رکھتے ہوئے ہم نے مفتی خلیر و نام مان برنی صاحب کو بلایا ہے جو کی دیوبن سے مفتی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں کاری بھی ہیں حفظ بھی کیا ہے تو مفتی صاحب السلام علیکم و حلیقم السلام و رحمت اللہ تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے مفتی صاحب آپ کو آج کے دیش کا حالات تو معلوم ہے اس سیچویشن میں جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں عالم لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کس ٹائپ کے اسلام دھرم سے نماز اور عبادت کیسے آدمی کو بدلنے کے لیے اور دیش کے حالات کو صدارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھئے دنیا میں حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب انسان خود خراب ہوتا ہے انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر پوری زندگی پر پوری دنیا پر دنیا کے تمام شعبوں میں اس کا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں اس ملک کے اور اس ملک کے تمام شدوں کے حالات صحیح ہو جائیں اور یہاں پہ رہنے والے ہر ایک کو امن ملے ہر ایک کو پرسکون زندگی ملے ہر ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اللہ سے تعلق بالکل صاف سترہ ہونا چاہیے اللہ سے تعلق صاف سترہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی نافرمانی والی جتنی بھی چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے اندر جھوٹ ہے دغابازی ہے دھوکہ دہنا ہے معاملات کی خرابی ہے ایک دوسری کی پیٹ پیشے برائی کرنا ہے تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایسی ہیں جو پوری انسانیت کو نقصان دینے والی ہیں اور اس کا نقصان انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو صدارنا ہے اپنی اصلاح کرنی ہے ہمارا جو خالق سے تعلق ہے اس کو صاف سترہ رکھنا ہے ہم اللہ کی نگاہ میں خالق کی نگاہ میں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہم صاف ہونے چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط رہے اور اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے لئے قرآن کی حدیث کی روشنی میں اللہ والے بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں ان کو اختیار کیا جائے ان میں سے پہلی چیز کسرت دعا دعا کی بہت کسرت ہونی چاہیے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے اور دوسری چیز کسرت شکر ہے اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ان پر خوب شکر آدھا کرنا چاہیے استحزار کے ساتھ خیال کر کر کے دھیان کر کر کے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر آدھا ہونا چاہیے جو بھی نعمتیں موجود ہیں اور انسان ہمیشہ اس شورت میں اپنے سے نیش والے کو دیکھو کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک انہم ہے تو بے شمار نعمت اس سے نماز رکھا ہے تو موجودہ نعمتوں پر شکر اگزاری ہونی چاہیے اور تیسری بات کسرت ذکر انہیں اللہ کا ذکر بہت ہونا چاہیے بہت ہونا چاہیے اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر میں جو چیزیں اس طرح کے حالات کو صحیح بناتی ہیں اور ہمارے موافق کرتی ہیں ان میں کیا کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسرت سے استغفار کرے صبح شام استغفار کی عدد ڈالے کسرت کتنی ہوتی ہے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علی جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے خیال کے مطابق اور ان کے کہنے کے مطابق جو بزرگ نے لکھا ہے کسرت تین سو کی تعداد پر ہوتی ہے تو روزانہ چوبیس گھنٹے میں ہر مسلمان کو تین سو مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے استغفار کوئی سا بھی ہو استغفر اللہ 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 لا الہ الا اللہ والحی القیوم وعتوب الی یہ استغفار پڑھ لیں یا استغفر اللہ ربی من کل دم وعتوب الی یہ والا استغفار پڑھ لیں رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یہ بھی استغفار ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اس طرح سے پڑھتے رہیں یہ سب استغفار کے سے رہیں اس کا کچھ مطلب بتائیں گے استغفار کا استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں وہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے تمام استغفار کے جتنے بھی الفاظ اور سیغے آپ کو ملیں گے ان کا جو مشترک مفہوم یہی ہے کہ اس میں بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے میں گنے گار ہوں میں گنے گار ہوں مجھے معاف فرما دیجئے اور ایک بہترین استغفار ہے جس کو دعا یونس بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب انسان حالات میں پریشانیوں میں کھر جائے تو یہ ایک ایسا استغفار ہے کہ اس کی اگر انسان کسرت کرے گا تو اللہ پاک یقیناً ان کو برے حالات سے نکال کر صحیح حالات کے اندر لے کر آ جائے گا یہ بھی استغفاری ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو آپ نے پوچھا کہ استغفار کا کیا مطلب ہے استغفار کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی استغفار کے سیغے ہیں ان کا مشترک مفہوم یہی نکلتا ہے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے میں گنے گار ہوں مجھے معاف فرما دیجئے تو اللہ سے معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے دوسری چیز جس کے ذریعے سے انسان برے حالات سے نکلتا ہے اور اچھے حالات اس کیوں مل جاتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اللہ کی مدد اس کو مل جاتی ہے وہ ہے کسرت درود درود شریف کی کسرت کرنا خوب درود پڑنا کسرت کتنی ہوتی ہے میں نے بھی بتایا کم از کم تین سو مرتبہ روزانہ درود شریف ہونے چاہیے آدمی سو دفع صبح پڑھ لے سو دفع شام پڑھ لے دن میں کسی اور وقت میں سو دفع پڑھ لے تین سو مرتبہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور درود بھی کوئی تینہی ہے کون سے درود پڑھے جو درود بھی آپ پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیجی آپ چھوٹا سے ایک سیغہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے چھوٹا درود ہے اور یہ جو میں نے دوسرا درود پڑھا ہے اس کا اتنا فائدہ لکھا ہے بزرگان عظام نے کہ جو شخص اس درود کو کسرس پڑھتا ہے تو اس کی جو باطنی بیماریاں ہیں جیسے کہ کسی سے حسد کرنا ہے تکبر کرنا ہے دل میں کینہ رکھنا ہے تو یہ باطنی چھپی بیماری ہوتی ہے لیکن خطرناک بیماری ہیں کسی سے حسد کرنے کا کیا مطلب ہے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے کا کیا مطلب ہے شریعت ان سب چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے یہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمتیں ہیں انہیں دیکھ کر دل میں ایک جلن پیدا ہو اور یہ خیال ہو کہ یہ کیوں ہیں یہ نہیں رہنی چاہیے اس کے ختم ہو جانے کی تمنہ کرنے لگو دوسری کی ترقی پر جلنا جی دوسری کی ترقی پر جلنا اور یہ خیال کرنا یہ نعمتیں اس کے پاس نہ رہیں یہ حسد ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اس طرح سے حسد اگر ہمارے دل کے اندر آتا ہے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں اور یہ خیال لاتے ہیں کہ اس کے پاس نعمتیں نہ رہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نیکی ہماری ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو دل میں بیماری پکتی ہیں ان کی لئے بھی یہ دروش شریف کا سیغہ صل اللہ علن نبی امی و سلم یہ بہت ہی مفید ہے اس کا ورد کرنا اور روزانہ تین سو مرتبہ ورد کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاصا متوجہ ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ دروت پڑھتا ہے دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں ایک رحمت ہی کافی اللہ پاک کی تو دس رحمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو دس رحمتیں ملتی ہیں تو تمام مسلمانوں کو روزانہ میری مائیں بہنیں میرے بھائی جو بھی ہماری آواز کو سن رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ اللہ کی طرف سے دیاوہ بہت بڑا انعام ہے یہ کہ دروش شریف کی ہم قسرت کریں تین سو مرتبہ روزانہ دروش شریف پڑھیں جو بھی دروش آپ کو یاد ہو صل اللہ علیہ وسلم یہ یاد ہو یہ پڑھیں صل اللہ علیہ نبی الامی وسلم یہ یاد ہو یہ بھی پڑھیں اللہم شلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ یہ درود یاد ہو یہ پڑھیں کسی کو یہ یاد نہیں ہے تو نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے جس کو درود ابراہیم ہی کہا جاتا ہے وہ عظیم درود ہے تو اس درود ہی کو پڑھ لیں وہی بہت عظیم چیز ہے تو یہ چیز یہ نسخیں ہیں اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ سب سے پاورفل کلمہ کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ہی ہے جو حقیقی معبود ہے اور جس کی عبادت کی جانی چاہیے یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے کلمہ عظیم ہے اور ہر نبی نے اس کلمے کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑا اثر رکھا ہے لا الہ الا اللہ ہمیں بہت اثر رکھا ہے انسان اس کو پڑھے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں تو روزانہ تین سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی معمول بنایا جائے پندرے بیس دفعے کے بعد میں محمد رسول اللہ ملا لیا جائے محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہے لا الہ الا اللہ یہ تین سو مرتبہ روزانہ پڑھا جائے بڑا پاورفل کلمہ ہے اور اللہ پاک اس کلمے کی بنیاد پر کیسے بھی انسان گنے گار ہو اس کو نجات عطا فرماتے ہیں کتنا بھی گنے گار ہو لیکن یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو نجات عطا فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ ہے جو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پڑھا کہ جو حالات اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو بڑے خطرناک حالات تھے چاروں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں صحابہ زخمی حالت میں ہیں جنگ احد کا موقع ہے ان حالات میں جب معلوم ہوا کہ کفار پلٹ کر پھر مسلمان کو گھیرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے جب ہم یہ کلمہ بار بار پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کی معابنت ہم کو حاصل ہو جائے گی اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو جائے گی اور ہمیں چاہیے کیا اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ہم کو مل جائے تو سب کچھ مل گیا تو ہر مسلمان بچوں کو بھی یہ کلمہ سکا دیا جائے کہ روزانہ تین سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں تین سو مرتبہ پڑھیں گے تو کسرت آ جائے گی حسب اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہم کو کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے کام بنانے والا اور ہمارا ساتھ دینے والا اللہ ہی ہے حسب اللہ و نعم الوکیل اتنا کلمہ اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے بڑی پیاری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیس اے وہ ذات حیمان اے وہ ذات جو زندہ ہے قیوم اور وہ ذات جس نے سب کو تھام رکھا ہے یقیناً وہ اللہ ہی ہے یا حیو یا قیوم اے وہ ذات جو زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ اور جس نے سب کو ہر ایک کو تھام رکھا ہے برحمتی کا نستغیس ہم آفی کے رحمت کے سہرے سے فریاد طلب کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں اللہ پاک سے جب ہم اپنی زبانوں سے یہ کہیں گے اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اللہ پاک کو تو جو بھی بکارتا ہے اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں اور اللہ پاک اس کی مدد کو آتے ہیں اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کا کوئی بھی فرد اللہ پاک سے دعا مانگے گا اللہ نے معادہ فرمایا ہے میں دعا قبول کروں گا وَدْعُونِ أَسْتَجِبِ لَكُمْ یہ عظیم الشان دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے اس کو تین سو مرتبہ نہ پڑھیں لیکن ہر نماز کے بعد میں کم از کم پانچ دفعے سات دفعے دس دفعے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھ لیں دن میں اگر یہ دعا ستر دفعے ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے اللہ پاک کی رحمت خاص سے متوجہ ہوتی ہے ایک چھوٹی سطوہ اور ہے ان حالات اور پریشانیوں میں انسان اس دعا کو پڑھے گا اللہ پاک اس دعا کی برکت سے بھی اس کو نکالتے ہیں پریشانیوں سے نکالتے ہیں اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا ہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِّن شُرُورِهِمْ اللہم inna نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اس کا مفہوم ہے یہ اس کا جو مفہوم نکلتا ہے اے اللہ اے اللہ جو ہمارے دشمن ہیں جو ہمارا بورا چاہتے ہیں اللہ ان کے مقابلے ہیں بس آپ ہی کو رکھتے ہیں اور اللہ ہمیں ان کی شر سے آپ حفاظت میں رکھ لیجئے اپنے وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ فروردگام ہمیں آپ کی حفاظت چاہیے آپ کی حفاظت مل گئی تو سب کچھ مل گیا تو یہ دعا بھی ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنے کا معامل بنا لیا جائے دن میں کم از کم اکیس مرتبے دعا ہو جائے تو اگر یہ دعایں ہماری زندگیوں میں آگئیں اللہ پاک کی خصوصی رحمت متوجہ ہو جائے گی لیکن اہم بات یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ سے جیسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے اللہ کی کوئی نافرمانی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کی تو سب سے پہلے بات ہے کہ نماز کی پامندی تو ہونی ہوئی چاہیے کیونکہ جب تک نماز ہمارا مکمل نہیں ہو تو یہ سارے تصویات بھی اثر نہیں کریں گے بلکل صحیح بات ہے نماز چھوڑنا اللہ کی نافرمانی ہے اس لئے میں نے کہا کہ ہمارا تعلق اللہ سے صاف سترا ہونا چاہیے ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق میں مخیل ہو خلال انداز ہو اللہ سے تعلقات کو کم کرنے والی ہو ان تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا ظاہر بات ہے نماز تو ایمان والوں کے لئے محراج ہے ایمان والوں کے لئے محراج ہے نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے نماز بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے رکتی ہے انسان اگر نماز ہی کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے تو نماز کی بنیاد پر ہی بہت ساری برائیاں اور بہت ساری نافرمانیاں بہت سارے گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں ایسی عظیم و شان چیز ہے یہ اچھا یہ بتائیے حضرت بات کو ختم کریں کہ اس میں بہت اہم چیز ہے کہ پڑوسیوں کا جو پڑوسی جو ہمارے مسلم ہیں نون مسلم ہیں جتنے بھی انسان جو ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے کہ کتنا خیال رکھنا چاہیے ان کا اللہ اکبر یہ اسلام کی عظیم و شان تعلیم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ہماری ذات سے ہماری کسی حرکت سے ہماری کسی بات سے ان کو ادنا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات رشاد فرمائی لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم تین مرتبہ آپ نے فرمایا جس کا مطلب ہے تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تم میں سے وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا تو صحابہ نے پوچھا قیلا ومن یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کون ہے یہ جس کے بارے میں آپ اتنا سخت لہجہ اختیار فرمائے ہوئے ہیں اور اتنا سخت آپ کا انداز ہو گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے اللذی لا يؤمن جارہ ببائقہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ رہیں یعنی کسی سے اگر پڑوسی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والا اپنے آپ کو نہ سمجھے مطلب یہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے جی جی پڑوس والا یہ حکم ہر کسی کے لئے بلکل پڑوس چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو رشتدار ہو غیر رشتدار ہو تو ہر ایک کا لحاظ رکھنا ہمیں ضروری ہے البتہ اتنا ہے کہ جو آدمی بلکل ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے تو پڑوس ہی ہوا وہ رشتدار بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کا حق اس مانے کر زیادہ ہو جائے گا ایک آدمی وہ ہے جو رشتدار نہیں ہے اس کا حق اس سے زرہ کم رہے گا ایک آدمی وہ ہے جو ہم مذہب بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال اس کا بھی حق ہے وہ بھی پڑوس ہی ہے اور اس کے لئے بھی حکم ہے کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہر موقع پر ہماری طرف سے اس کو راحت پہنچے چاہے ہمارے مذہب کا نہیں ہے وہ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اس کو راحت پہنچنی چاہیے اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مانے کا رشتدار ہیں کہ ان کی ایک بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے وہ چکیا پکایا کہا آج بکری زبا کی ہے ہم نے کہا ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتے ہیں اس کے ہاں بھیجی ہے نہیں بھیجی کہا نہیں بھیجی کہا پہلے بھیجو اسی کے بعد ہم کھائیں گے ہم کوئی اچھا کھائیں اچھا پکائیں اچھے چیز لے کر آئیں تو خیال کرنا کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مذہب والا ہے آپ کے یا نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے آپ کا پڑوسی ہے غیر مذہب والا بھی ہے تو بھی آپ کی طرف سے اس کو راحت بوچنی چاہیے آپ کا پیار اس کو ملنا چاہیے آپ کی ہمدردی اس کو ملنا چاہیے ان کو قرضی کے ضرورت ہے تو آپ قرض دیجئے بیمار ہیں تو عیادت کیجئے کوئی مر جائے تو آپ ان کے ہاں جائیے لیکن بس یہ ہے کہ مذہبی چیزوں میں شریک نہیں ہونا ہے لیکن انسانیت کے ناتے ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنی ہے ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنی ہے ہر موقع پر ہمیں ان کے کام آنا ہے تو سعید کہیں نہ کہیں اس میں ہم کافی چوب کرتے ہیں تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت آپ آئے اور اس پر روشنی ڈالیں اور جہاں تک میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک اور چینل ہے قرآن حدیث آن ٹی وی اور میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ کو اور کچھ جاننا ہے سوال ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھئے اور ہم ریکویسٹ کریں گے مفتی صاحب ہفتے میں ایک بار آکے اس سب کا ذباب دیں اور ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے شکریہ السلام علیکم وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُوهُ